ایک بزرگ سے مروی ہے کہ وہ اپنی بہن کی تدفین میں شریک ہوئے اتفاق سے ان کی قیمتی اشیاء سے بڑی ہوئی تھیلی قبر میں گر گئی اور کسی کو بھی اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا یہ بزرگ تدفین سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچے تو گھر جب تھیلی نہ ملی تو بہت پریشان ہوئے کافی ڈونڈا نہ ملی پھر خیال آیا قبرستان جا کر چیک کیا جائے جب قبرستان جا کر ڈونڈی وہاں بھی نہ ملی آرام سے بیٹھ کر سوچا تو معلوم ہوا کہ ان کی تھیلی صرف قبر میں ہی گر سکتی ہے اور وہی سے ملے گی اس وقت تمام لوگ گروں کو واپس جا چکے تھے آرام سے ایک سائٹ سے قبر کھودنا شروع کی جب قبر تھوڑی سی کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر آگ کے شولوں سے بری ہوئی ہے فوراں کامتے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالی اور گر کی طرف دور لگا دی روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے امہ جان مجھے بتائیے میری بہن کیا عمل کرتی تھی ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں پوچھ رہے ہو کہنے لگے امہ جان میں نے اپنی بہن کی قبر کو آگ کے شولوں سے بڑا ہوا دیکھا ہے یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور بھولی بیٹا تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور وقت گزار کر نماز پڑتی تھی یہ حقایت ذکر فرما کر علامہ زہی بی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حال تو اس کا ہے جو نماز کو وقت پڑھ نہیں پڑتی تھی اور ان مرد عورتوں کا کیا حال ہوگا جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا مسلمان بنائے آمین موسیقی